بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سروت ولیم ہوں آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش باش رہیں اللہ کی امان میں رہیں بخیر و آفیت آپ لوگ رہیں خاص طور پر وہ تمام خاندان وہ تمام لوگ جو اس وقت سڑکوں پر ہیں چاہے وہ لاہور کی سڑکیں ہوں یا چاہے وہ اسلام آباد کی سڑکیں ہوں یا راستے پر جو موجود کافلے ہیں اللہ تعالی تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چاہے اس میں میرے عام سیولینز ہیں یا ہمارے دیگر لوگ موجود ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ کی امان میں رہیں میرے پاس تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں دونوں احتجاجوں سے متعلق منار پاکستان کے اور اسلام آڈی چاک کے حوالے سے یہ تفصیل میں آپ لوگ کو شیئر کرتی ہوں مگر سب سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے جو کہ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب سے کی جا سکتی ہے اور ہر محبے وطن پاکستانی کو یہ درخواست ان سے کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے وہ ایک ان کا سکیجول تہہ ہو چکا ہوا ہے لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو مشیر اطلاعات ہیں بریسٹر سیف ان کو کچھ وقت کے لیے یا تو خاموش کرا دینا چاہیے یا ان کو ایک سبق اچھے سے پڑھا دینا چاہیے کہ پہلے تولو پھر بولو کیونکہ انہوں نے پاکستان تاریخ انصاف کے احتجاج کے اندر جے شنکر کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی آئے اور پاکستان کے اس احتجاج میں اس کی مضبوطی کے لیے شامل ہو جائیں تو یہ کوئی درست بات نہیں ہے اگر کوئی بھی محیبے وطن پاکستانی سڑک پر موجود ہے تو وہ بریسٹر سیف کی وجہ سے موجود نہیں ہے وہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے موجود نہیں ہے ہر پاکستانی جو اس وقت ایک احتجاج کی شکل میں موجود ہے وہ امران خان صاحب کے لیے موجود ہے اور امران خان صاحب کی جو قوز ہے وہ پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کی مضبوطی پاکستان کی عوام سے ہے نہ کہ آپ جے شنکر کو دعوت دیں احتجاج میں شامل ہونے کی اس کی مضمت کرنی چاہیے اور علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے بریسٹر سیف سے اس معاملے میں باز پورس کرنی چاہیے اور فیلحال ان کو اس پورے کیس کے اندر مکمل طور پر خاموش کرا دینا چاہیے اور ان کی طرف سے معذرت بھی آنی چاہیے اب آ جاتے ہیں جی احتجاج کی اپ ڈیٹس کے اوپر جو بڑی ہی خوفناک ہیں آج صبح صویرے رات بارہ بجے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آرمی کے دستے تائینات ہو جائیں گے اور اس وقت جو آرمی تائینات ہے ان کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا گیا ہے اور ان کے جو اختیارات ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ گرفتاریاں بھی کر سکتے ہیں اور وہ اسلحے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر تو ایسی صورتحال بنتی ہے تو چیزیں آوٹ آف کنٹرول ہوں گی سب کو اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا علی امین گنڈا پورٹ صاحب کا جو کافلہ ہے الاسروب وہ تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر دور تھا اسلام آباد کے حدود سے لیکن تازہ اطلاعات کے مطابق ان کا کافلہ پنجاب کی حد کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے جب ان کا کافلہ ابھی تھٹا خیل میں موجود تھا تو چاروں طرف سے بھرپور اور بترین طریقے کی شیلنگ ان کے کافلے پر کی گئی ہے اور اس شیلنگ کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا میٹریل بھی لوگوں کے اوپر سپریے کی شکل میں کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے اوپر جلنے کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے ابھی علی امین گنڈا پورٹ صاحب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے کیونکہ متعدد شیلنگ کے جو شیلز پھینکے گئے اس کی وجہ سے ان کی اپنی طبیعت بھی کافی ناساز محسوس ہو رہی ہے لیکن ان کا کافلہ نہیں رک رہا کل رات بھی علی امین گنڈا پورٹ صاحب سے آن ورڈ رابطے بحال کیے گئے کہ آپ کسی بھی طرح اس احتجاج کو روکیں اور واپس سے لے جائیں لیکن علی امین گنڈا پورٹ صاحب نے واپس جانے رکنے سے انکار کر دیا ہے اور جو اقتلات آ رہی ہیں کہ کل رات امران خان صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا ہے یہ خبر ہے امران خان صاحب کو اپروچ کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اس احتجاج کو موخر کروائیں اس احتجاج کو رکوائیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے مگر امران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ عوام کی منشاہ ہو عوام کی مرضی ہو اور عوام کے منڈیٹ کا احترام کیا جائے اور امران خان صاحب نے کل کسی بھی چیز کی یقین دہانی کے لیے کسی بھی قسم کے وعدے سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے آج صبح محسن عقبی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس وقت میں آپ کو ہی بتا دوں کہ جو لوگ تو اسلام آباد اور پنڈی کے راستوں سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو 26 نمبر چونگی ہے وہ بیسکلی ایک راستہ ہے اسلام آباد کے اندر انٹرنس کا وہاں پر اس وقت آرمی کے تازہ دم دستے موجود ہیں نہ صرف آرمی بلکہ وہاں پر پولیس کے دستے بھی موجود ہیں ایف سی بھی وہاں پر موجود ہیں اور ڈی چوک کے اطراف بھی اس وقت جھڑپیں چل رہی ہیں اور اگر تو آرمی کی طرف سے اپنے لوگوں کے اوپر اسلحہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو صورتحال خطرناک ہوگی گھمبیر ہوگی اور اس کے اوپر محسن عقبی صاحب نے آج ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں ایک تھریٹ بھی دیا ہے کہ علیہ مین گنڈاپور صاحب کو بار بار روکا جا رہا ہے مگر وہ اپنی تمام حدیں کروس کر رہے ہیں اب اگر وہ نہیں مانتے تو ہمیں ایکسٹریم سٹیپس اٹھانے پڑیں گے اب ایکسٹریم سٹیپس میں یہی ہو سکتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کی گرفتاری ہو جائے لوگوں پر سیدھی ڈائریکٹ گولیاں چل جائیں کچھ اسی قسم کے ایکسٹریم سٹیپس ہوتے ہیں تو یہاں پر اس وقت ساری یہ صورتحال ہے جو لوگ تو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈی چوک خالی ہے ڈی چوک میں کچھ نہیں ہو رہا وہ بالکل غلط رپورٹ کر رہے ہیں ڈی چوک کی ایک صاف سڑک آپ کو دکھائی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیں پولیس کے جوان ہیں کوئی کچھ نہیں کر رہا لیکن ان فیکٹ اس کے اطراف میں جھڑپیں اسی طرح سے جاری ہیں جیسے کل شام سے سلسلہ شروع ہوا رات کو یہ تھوڑا ایکسٹریم لیول پہنچ گیا اور آٹھ شروع بھی اس کے اطراف میں جھڑپوں کے سے مناظر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو پولیس کے اہلکار وہاں پر تائیونات ہیں ان کو کھانے کے لیے بھی دستیاب کچھ نہیں ہے بلکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر پہنچے تھے انہوں نے اپنے کھانے کے اندر سے کھانے کا کچھ حصہ نکال کے ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام لوگوں کو بھی اپ ڈیٹ کر رہی ہے جو اس احتجاج پہ ناراض ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف بسیکلی جس ایشو کے اوپر احتجاج کر رہی ہے اس میں صرف عمران خان صاحب کی رہائی شامل نہیں ہے بلکہ اس میں جوڈیشل پیکج بھی شامل ہے اب اس جوڈیشل پیکج کے اوپر اگاہی دینے کے لیے ایک جو کام کیا جارہا پی ٹی آئی کی طرف سے آج جہاں جہاں پر بھی اخبارات جو ہیں وہ ہاکرز کی طرف سے بھیجے جانے تھے تو ان ہاکرز کو پیسے دے کے پاکستان تحریک انصاف نے وہ پامفلٹ شائع کروائے ہیں جن کے اوپر یہ درج ہے کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا یہ احتجاج کن مقاصد کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے ان پامفلٹ کے اندر پوری پوری تفصیل ہے جو اخبار کے اندر ڈال کے تو تمام گھروں کے اندر پھینکی جا رہی ہے یہ وہ سٹریٹیجی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ناکام نہیں ہونے دیرہی اور لوگوں کو اویر کر رہی ہے کہ بیسیکلی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اب ایک دن کا لاہور کے منارے پاکستان میں آپ کو بتاؤں گی مگر ایک دن جو کل شام سے آنورڈ آج تک جو ایک دن کا خرچہ پولیس کے اوپر ایف سی اور رینجرز کے اوپر کیا گیا ہے تو اس میں دو کروڑ اور ستر لاکھ کے قریب بتائی جا رہی ہے ایک رقم ہے جو خرچ آیا ہے صرف ایک دن کا اس میں جو کھانے کا خرچ ہے چھ ہزار اہلکاروں کا وہ چوبیس لاکھ روپے کا ہے اس کے باوجود بہت سارے ایسے اہلکار ہیں جن کو کھانا نہیں مل سکا خاص طور پر جو ایف سی کے جوان تائیونات کیے گئے ہیں نہ تو انہیں سب کا ناشتہ ملا ہے اور اس کی باقاعدہ شکایت انہوں نے محسین اکبر صاحب سے کی بھی ہے اور ساٹھ کے قریب گاڑیاں ہیں جو کرائے پر لی گئی ہیں اس کے علاوہ تمام باقی کنٹینرز تقریبا ایک کنٹینر کا کرایا جو ریاست ہمارے اور آپ کے ٹیکس کی رقم میں سے ادا کر رہی ہے وہ چالیس ہزار روپے کنٹینر کا کرایا ہے جو ادا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ ساری صورتحال ہے اسلام آباد اس کے اطراف میں اور جو دوسری بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ مینار پاکستان کے حوالے سے ہے آج عمران خان صاحب کی سالگیرہ ہے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ سالگیرہ کا کیک مینار پاکستان پہ کٹا جائے گا کل رات بہت ساری جگہوں پہ عمران خان صاحب کی سالگیرہ کا کیک پی ٹی آئی کے ان احتجاج کرنے والے ورکرز نہیں کٹا آج مینار پاکستان کے اندر چونکہ احتجاج ریکارڈ کرانا تھا پورا لاہور شہر بند کر دیا گیا ہے اس کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے اور مینار پاکستان گراؤنڈ کو کھڑے کھوڑ کے جگہ جگہ پانی سے بھر دیا گیا ہے اور پارک کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے یہاں پر لاہور کے احتجاج کی جو منفرد بات ہے وہ یہ کہ مینار پاکستان پہ احتجاج کی مدنظر لاہور کے جو داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا گیا ہے دستے وہاں پر تائینات کیے گئے ہیں اس میں جو کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں جو انوکھی بات ہے یہ کنٹینرز سامان سے لدے ہوئے ہیں جس میں خوراک بھی ہے جس میں دوسرا ہارڈ ویر کا سامان بھی موجود ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کنٹینرز کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے وہ لاکھوں روپے مالیت کا سامان ہے اور جو خوراک اس کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ گلنے سڑنے کا شدید اندیشہ پیدا ہو گیا ہے مگر جو پنجاب حکومت ہے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ برے طریقے سے یہاں پر بھی منارے پاکستان پر ریاکٹ کیا جا رہا ہے جو آٹھ سب گرفتاریاں ہوئی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ لاہور سے کیا مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں لیکن جو ابھی تک گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں وکلا کو گرفتار کیا گیا ہے دو سے پانچ کے قریب وکلا کی تعداد بیان کی جاری ہے جن کو منارے پاکستان میں اس احتجاج کے مدد نظر ان کو گرفتار کیا گیا ہے لاہور پورا اس وقت بند ہے اسلام آباد پورا اس وقت بند ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا لیکن اس وقت قریمین گنڈاپورج صاحب نے آج صبح اپنا ایک تازہ بیان ریلیز کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپروچ نہ کیا جائے میں بار بار درخواست کر رہا ہوں اگر کسی نے روکنا ہے کسی کو کوئی مطالبہ کرنا ہے تو امران خان صاحب سے رابطہ ہو اور چونکہ میری وزارت رہتی ہے یا نہ رہے کیونکہ میرا بھی پورا اختیار اس وقت امران خان صاحب کے پاس ہے تو اس لیے پیچھے ہٹنے یا رکنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا تو آج دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ڈیویلیپمنٹ آتی ہے اور اب اسے کچھ دیر کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف پہنچ جائیں گے آج خدا نہ خانستہ خدشہ ہے اس بات کا کہ گنڈاپور گرفتار ہو سکتے ہیں خدشہ ہے اس بات کا کہ تشدد ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا خدشہ ہے اس بات کا کہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گنے تانیں گے تو خدا کرے آج کا دن بھی پر ام طریقے سے گزر جائے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوش کے ناخل لیتے ہوئے یہ حکومت جو ہے بیٹھے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے مزید اپ ڈیٹ کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو فالو کروں گی اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بھی کروں گی اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ